آج آپ کو ہم سکاتے ہیں مزیددار سی میکرونی بنانا چکن میکرونی بنانے کے لیے ہمیں جو جو چاہیے میں آپ کو بتاتے جاؤں گی ساتھ ساتھ ترقیب بتاتے جاؤں گی سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم اور میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے ہم نے کیا آئل گرم اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر ہم نے سپرنگ گنین یا جو ہری پیاز ہوتی اس کا وائٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے نا اس کو باری کاٹ کے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے دیکھیں پنک ہونے نہیں دینا ہے جیسے گولڈن اور پنک کے درمیان رکھنا ہے اتنا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے میکرونی ہر گھر میں کھائی جاتی ہے بچوں بڑوں سب کو پسند ہوتی ہے اس لیے زیادہ بنائی جاتی ہے تو میں نے ایک کلو میکرونی بنائی ہے کیونکہ میری بھنجوے کی فرمایش پر بنی ہے تو میں نے اس کے اندر جیسی پیاز ہماری براؤن ہونے پر آنے لگی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا دو چمچے جو ہے نا ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کلو میکرونی میں میں نے جو ہے نا چار سپرنگ گنین لی تھی ان کا وائٹ والا پارٹ ڈالا ہے اور دو چمچے فل بھر بھر کے جو ہے نا ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اب اس کو جب ادھرک لہسن جو ہے نا فرائ ہونے لگے گا صحیح طریقے سے تو میں اس کے اندر باقی کے انگریڈن جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ ڈالتے رہوں گے اور آپ کو دکھاتے رہوں گے اب دیکھیں پیاس اور ادھرک لہسن کا پیس جو ہے نا آپس میں مل کر فرائ ہو رہا ہے ایک ساتھ تو اس میں جو ہے نا اچھے طریقے سے فرائ ہو گیا اب میں نے چکن جو ہے نا وائل کر کے جو نا شرائد کر کے رکھی ہوئی تھی ان کو جانا میں نے اسی کے اندر ڈال دیا اب جو چکن تھی یہ میری ساسٹ فرائی ہوتی رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے مٹر بھی ڈال دی کیونکہ مٹر گلنے میں ٹائم لگتے ہیں چکن میں نے لی ہے ایک پیالی جانا فل اور وہ جو مٹر ہیں وہ میں نے آدھی پیالی کے قریب لیا ہے میں نے انہیں چھلے ہوئے تو یہ مٹر اور چکن ہم نے ڈالی ہے اور ان کو فرائی کر لیا یہ دیکھیں ایسا فرائی ہو گیا میں نے ساری ویژی ٹیبلز لی میں ہمارے پاس سپرنگ آنین کا گرین والا پارٹ تھا بند گوبی تھی کیبیج اور کیرٹ تھی گاجر ہم نے کوئی لی بند گوبی میں نے ایک لی تھی اور گاجر میں نے لی تھی تین درمیانے سائز کی اور ان کو جانا اور شملہ میڈش میں نے دو درمیانے سائز کی لی تھی ان کو میں نے لمبائی میں کاٹ دیا تھا باری باری اور ان کو میں نے فرائی کر آ پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ٹیماتو پیسٹ اور جو ٹھری سوس کے جو سیٹ آتا ہے نا اس میں ایک ہوتا ریڈ سوس میں نے وہ والی ریڈ جو نے ٹو میٹر سوس ڈال دی پھر جو نا سویل سوس ڈالی میں نے ٹیماتو ٹو میٹر سوس ڈالی ہوگی کوئی میں نے آٹھ چمچے اور سویل سوس ڈال دی میں نے کوئی تین چمچے اور پھر میں نے اس کے اندر سرکہ ڈالا ایک چمچ اور پھر میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا پھر میں نے اس کے اندر سالٹ ڈالا ہز بھی ضرورت اب آپ کو جتنا ڈالنا آپ اتنا ڈال دیئے گا جتنا آپ کو اچھا لگے کھانے میں کم زیادہ یہ آپ کے اوپر ہیں پھر بس میں نے اس کے اندر ڈالا اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو اینا میں نے ڈھکن رکھ کر دم پر جو اینا پھر اس کو میں نے پکایا ہے تھوڑا جا اور پھر اس کے اندر میں نے جو اینا پی سی وی لال مرش ڈال دی بہت سارے لوگ نہیں ڈالتے ہیں مجھے تو بھئی چٹپٹی پسند ہے اور جن کی فرمائش پر یہ بن رہی تھی وہ دونوں چٹوریوں کی وجہ سے یہ میں نے چٹپٹی بنائی تو پھر اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے پی سی وی لال مرش ڈالی اور جو اینا دو چمچے جو اینا میں نے اس کے اندر کالی میرش ڈالی کوٹ کر یعنی باری کوٹی تھی یعنی موٹی موٹی نہیں کوٹی تھی کہ موہ میں نہیں آیا بچوں کے نا تو کیونکہ بچوں کی فرمائش پر بنی ہے تو ان کے ذہن میں جانا دہان میں جانا ان کو رکھتے ہوئے سارا کچھ کہا گیا ہے تو بس اس کو مسالوں کو جانا اچھے سے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم نے فرائی کیا اور ویجیٹیبلز جو اینا تھوڑا پانی ریلیس کرتی ہیں جب فرائی ہونے لگتی ہیں تو پھر جانا اس وجہ سے ہم نے ان کا پانی کو خوش کرنا ہے تو یہ اسی طرح یہ پکتیرین پکتیرین دوسرے چولے پر جانا میں نے جو میکرونی تھے ان کو بوائل کرنے رکھ دیا ان کو ایسے بوائل کیا ہے کہ سب سے پہلے پتیزی میں پانی رکھا ہم نے اچھا خاصا اور اس کے اندر میں نے ایک چمچہ جو ہے نا نمک ڈال دیا ہے اور دو چمچے جو ہے نا میں نے آئل ڈال دی ہے جب پانی کھولنے لگا تو اس کے اندر میں نے ڈال دی میکرونی یہاں پہ ساتھ ساتھ میں چمچے چلاتی رہی کہ میری ویجیٹیبلز کا آئل جو ہے نا اوپر الگ ہو جائے الگ آ جائے اوپر نکال آئے آئل ساتھ جو ہے نا سیپریٹ ہو جائے اس میں سے تو پھر جو ہے نا وہاں پہ میری میکرونی اچھے سے بوائل ہو رہی تھی میں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی میکرونی میں چمچے چلانا پڑتا ورنہ واپس میں وہ جو بھی چپک جاتی ہیں یہاں پہ میرا یہ مسالہ جو تھا ویجیٹیبلز کا یہ میرا ریڈی ہو گیا تھا پھر میں دوسرے ساتھ پہ میں نے میکرونی کو نتھارا نتھارنے کے بعد اس کو میں نے تھنڈے پانی سے واش کیا تو یہ ساری میکرونی میری ایسے کھل کھل کا الادا گئی اس کو میں نے ایک بڑے پتیلے میں لیا تھا کیونکہ یہ ایک کلو تھی تو یہ پھول کر تو کوئی دو کلو کے قریب ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو تین کلو والے چاول کی جو پتیلہ ہوتا ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اندر سارا مسالہ ڈالا جتنا بھی میں نے منایا تھا ٹوٹل سارے کے سارے ڈال دیا پھر اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا چولے کو تیز آنچ پہ کر کے یہ پتیلی میں نے اس پہ رکھی اور کوئی دو سیکنڈ کے بعد جو ہے نا میں نے آنچ کو درمیانہ کر دیا پھر پانچ منٹ کے بعد میں نے آنچ بلکل ہلکی کر دی اور چمچہ بیٹھ میں جا کے دو بار میں نے اسے چلایا سکتے ہیں میرا روزہ تھا میں نے چیک نہیں کہا تھا سب کچھ حساب سے بنایا تھا اور ماشاء اللہ بہت مزیدار بارا تھا بچوں کو بہت پسند آیا آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیس لائک کیجئے گا اور چیارل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا جب تک نئی ویڈیو لے کر آتی ہوں آپ سب کو اللہ حافظ بہت خیال لکھے گا شکریہ